موسیقی خداون کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شائعہ ہیں پاک عرائش کے ساتھ خداون کو سجدہ کرو مسیح یسو کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والو پر خداون کی سلامتی ہو آج خداون کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں پاسٹر سلاس جان سار ان کا تعلق ہے ہیون فاؤنڈ منیسٹری سے یہ خداون کے کلام کی منادی مختلف جگہوں پر جا کر مختلف گاؤں میں جا کر ان کے انجیل کی منادی کو پھیلاتے ہیں پیسر میں آپ کو ویلکم کرنا ہوں اپنے سٹوڈیو میں ہمارے لئے بائی سے خوشی ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو تینکیو آپ کے بلانے کے لیے شکریہ تینکیو تو پیسر اپنی خدمت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ نے کب اس کا بقاعدہ آغاز کیا ہے جی ضرور میں اپنے ناظرین کو جترے نیشنل نیوز چینل دیکھنے والے ہیں سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں بتارا چاہتا ہوں خدمت کے بارے میں کہ دوہزار نو میں بقاعدہ طور پر میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا جب خدا نے مجھے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے بلائیا تو دوہزار نو میں میں نے بقاعدہ طور پر آغاز کیا اور تب سے لے کر اب تک میں خدا کی خدمت میں مشروف ہوں اور میں فل ٹیم خادم ہوں فل ٹیم منسٹری کرتا ہوں اور خدا نے مجھے مختلف طریقے سے خدا مجھے استعمال کرتا ہے خدا کے جلال کے لیے خدا مجھے ترجمے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے میں انٹرپریٹر بھی خدا مجھے استعمال کرتا ہے اور میں کتابوں کا بھی ترجمہ کرتا ہوں اور آج کل خدا نے مجھے یہ بوچ دیا ہے کہ میں خود کی کتاب بھی لکھ رہا ہوں خدا نے مجھے لکھنے کی کبھی فضل بکشا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کی خدمت جس طرح سے بھی ممکن ہو ہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تو آپ نے بتایا کہ مختلف جگہوں پر جا کر مختلف علاقوں میں جا کر آپ خدا ان کی کلام کی منادی کرتے ہیں تو کوئی ایسی ہرڈلز یا کوئی ایسی گواہی آپ کی زنگی میں ہو اس دورانیے میں خدمت کے دورانیے میں خدا کی خدمت کے اندر بہت شاری ہرڈلز موجود ہیں اور پاکستان میں سب سے بڑا جو ہرڈل ہے کسی بھی خادم کے لیے یا کسی بھی منسٹری کے لیے وہ ہے روپیہ پیش فرنچل میٹرز جب میں عملی طور پر میں خدمت کر رہا تھا تو باقی جتنے خدام ہیں ان سب کی طرح میں بھی اس بڑے ہرڈلز سے گزرا اور کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ باہر ہے ہم دیارتوں میں جاتے ہیں ہم مختلف ویلیجز میں جا کر انجیل کی مجھسٹ کریے کام کرتے ہیں لیکن آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ باہر جا کر کام کرنا it requires money اس میں پیسہ ہے ہر چیز کا ایکسپنس ہے ہر چیز کو آپیں منیز کرنا ہے لیکن ہم اس وقت ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس کام کو کر شکے لیکن ہم مسلسل دعا کر رہے تھے لیکن خدا نے پھر اپنا ایک بڑا جلالی کام کیا ہمارے لئے خدا نے میرے جا شیرش کیا کہ میں خود کی کتاب لکھ رہا ہوں تو یہ کتاب کا موضوع یا یہ اس کتاب کی جو سوچ ہے یہ اسی بریک تھوڑ کا نتیجہ ہے پرانے عادنامہ کے اندر ایک ٹاپک ہمیں ملتا ہے ایک کہانی ہمیں ملتی ہے علیشہ نبی کے تعلق سے جس کے پاس ایک بیوہ آتی ہے اور وہ کرس میں مفترہ ہے اور وہ علیشہ سے آکر فریاد کرتی ہے کہ میرا خادم ترا شہر تھا وہ مر چکا ہے اور میرے دروازے پر کرس کھا آئے ہیں تو یہ جو بریک تھوڑ ہے میرے زندگی میں یہ اسی کہانی کے سیلہ سے آیا ہے یہاں پر علیشہ اس بیوہ سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے تیرے گھر میں کرس کھایا ہیں ساری سچویشن مجھے سمجھ آ چکی ہے لیکن تیرے پاس گھر میں کیا ہے تو خدا رہے مجھ سے یہ کلام کیا کہ آپ یہ منسٹری کر رہے ہیں آپ دعائیں کر رہے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے میں آپ کو برکت بھی دینا چاہتا ہوں لیکن ہم رسیب کرتے ہیں تیرے پاس ایسا کیا ہے کہ تُو مجھے کیا دے سکتا ہے تو میں نے کہا خدا میں اپنی زندگی تجھے دے سکتا ہوں مکمل طور پر تو اس کے بعد سے میں نے اس کلام پر عمل کرنا شروع کیا جو میرے پاس تھا میں نے خدا کو دینا شروع کیا اور خدا نے پھر بڑے عجیب طریقے سے میرے لئے فنانچل بریکتروں اور ہر طرح کا بریکتروں جو ہم مہیا کیا میں نے پھر موضوع کو کافی پریچھ کیا اور آخر کا اب میں اس کے اوپر پوری کتاب لکھ رہا ہوں تو اس طرح خدا نے بڑا کام کے بریکتروں خدا میری زندگی میں لے کر آیا جس کی وجہ سے ہم یہ آوٹریج کا کام کرنے کے قابل ہوئے اور پیش صاحب آپ کی باتوں کو میں بڑے ہی گوھر سے سنتے گوھر سے دھیان سے سن رہا تھا تو واقعی جو سیچویشن خداوند ریکوائر کرتا ہے آپ سے کہ آپ مجھے کیا دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا چاہیے خداوند یسو مسیح کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی انجیل کی منادی کو حالانکہ یہ ہر ایک کی اوپر فرض ہے تم قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کو یہ شادی آزم بھی ہے بلکل تو جی ناظرین بہت خوبصورت گواہی پھاری صاحب کی اپنی زندگی کے بارے کہ کس طور پر انہوں نے خداوند کو اور جو حوالہ انہوں نے دیا علیشہ نبی کا وہ بہت شاندار ہے کہ تیری خاتمہ تیری مطلب وہ جو بیوہ تھی اس کے گھر میں کرسخواہ آ جاتے ہیں اسے کرس لے نکلی لیکن جب اس نے اس نے اپنے علیشہ نبی کو بتایا کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے اس نے پہلے اپنا آپ اس کو شو کیا اپنا آپ بتایا کہ میرے پاس کیا چیز ہے اس پر اس کو پھر بلیسنگ ملی اور اس نے اپنا سارا کرس اتار دیا تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنا حصہ خداوند کو دینا چاہیے اس کے بعد خداوند اپنا آسمان ہمارے لئے کھول دیتا ہے تو یقیناً بھائی پایس صاحب کی اس خوبصورت گواہی سے آپ کوئی زندگی میں ایمان کی بروت تڑی ہوئی ہے تو میں اس ایمان کے ساتھ آج کی ساری گواہی کو کلوز کرتا ہوں اور نیکسٹ ملیں گے ہم ایک اور خوبصورت گواہی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی